ویلکم بیگنازی جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے کچھ بھی ریزلٹ آئے ابھی تک ووٹنگ شروع ہے اس ٹائم ریزلٹ آتا ہے کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے تخت لاہور اور پنجاب کا ایک دزار کس کے ہاتھ میں جاتا ہے جو جی شجاہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے حمایت نہیں کریں گے اور یہ تو کلیارٹی ہے کچھ ووٹس کاسٹ بھی ہوئے جو نیوز چل رہی ہیں ذرائع سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹکل کی اس میں کہ لیکن ملک کے اندر جو سیاست ہے وہ فوکس ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب کے اندر آپ کو خود بتایا کہ سیاسی عدم استحقام ایک بڑا صوبہ ہے وہاں تو استحقام ہونا چاہیے اور سیاست کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے قوم کی نظر سے دیکھنا چاہیے ملک کی نظر سے دیکھنا چاہیے محشیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے مجھے جوائن کیا ہے نصر دوائی صاحب ای ٹی آئی کی ایم این اے بڑی ووکل ہیں کچھ ٹائم میں ہمیں جوائن کریں گے میں ان کو بھی ولکم کرتا ہوں اب آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح مورس الائی کے میں نے سٹیٹمنٹ آپشن کیا ہوں گے پولیٹیکل پارٹ اگر کوئی جیت بھی جاتا ہے پھر استحقام دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہے تو ایک طرح سے ایک پنجاب اسیمبلی ایک ہے ایک تو ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ نیرلی ہنگ پارلیمنٹ ہے کیونکہ جو ووٹوں کا فرق ہے ایک ووٹ کا فرق ہے کاف لگ کے علاوہ تو کاف لگ جس طرف بیٹھے گی وہ جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے اور اسی وجہ سے کاف لگ کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پرویز الائی صاحب خود جو دس سیٹوں کی پارٹی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن اس میں دو یا تین پہم باتے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بیٹھے ہیں وہ بھی سلام کر رہے ہیں میں ایک رہا دو یا تین چیزیں اس کے اندر بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر پوری اس کی وضاحت کر دیا اور یہ ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ کہتا ہے کہ پرویز الائی کو ووٹ نہیں دینا تو وہ ممبر پرویز الائی کو ووٹ دے بھی دے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ پی ٹی آئی نے خود اس چیز کے لئے سٹرگل کی تھی لیکن آج وہ خود اس کے وکٹم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیونکہ وہ پتا تو یہ لگ رہا ہے کہ خط تو پہنچ گیا ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف will once again will be elected as the chief minister of پنجاب اس کے اندر دوسری بات سر یہ ہے جو اہم ہے کہ دیکھئے اب اگر گورنر تو جو ہے وہ ہے ادم اعتماد کی تحریک لے کے آنی ہے اس کے لئے ون ایٹی سکس کا نمبر درکار ہے وہ ون ایٹی سکس کا نمبر یہ پورا پھر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کیونکہ once again چودی شجاعت صاحب جو ہیں وہ as party head dictate کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو vote ڈالنا ہے یا اس کو vote ڈالنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ استقام اس حد تک ضرور آجے گا کہ یہ جو controversy ہے chief minister کے election کی یہ بری حد تک ختم ہو جائے گی اور sir finally اس کے اندر تیسری بات یہ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ استقام آ گیا تو جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی ایک سہارا مل جائے گا وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اس familیوں کا tenure ہے اس کو پورا کریں اور تب تک حکومت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ وہ بھی دو ووٹوں کی ایک حکومت وفاقی خریبی ہے دو ووٹوں کی سرکار ہے لیکن پنجاب کے اندر جو ہے پاور اسٹیبلش ہونے سے وہ فیڈل حکومت میں بھی اسٹیبلیٹی آ جائے گی اور پھر یہ میں کٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں اور جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے آگے کچھ مسائل آ رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے وہ آئی ایم ایف کا ایشو ہے اور آئی ایم ایف کا پاکستان یہ چاہتا ہے پاکستان کا پالیسی میکر یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف جتنی جلدی ہو سکے وہ آماؤنٹ پاکستان کو ڈسپرز کرے کیونکہ آگے فورن ریزروز کا ایک بڑا کرائسز آ سکتا ہے اگر انہیں پیسے ڈسپرز نہ کیے سب آخری بات ڈسپرز نہ کیے یہ جو الیکشن ہے نا اس کا ڈریکٹ اس سے لنک اس وجہ سے کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک ہم میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ یقین نہیں آتا تب تک ہم برنا پھر اس کو ادروائز اگلا جو بورڈ کی سیکشن ہوگی ہم اس کو اس میں اپروف کریں ٹھیک ہے انسر صاحبہ جس طرح کافلی کے سربراہ چودری شجاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کو ہمایت نہیں کرتا سپورٹ نہیں کرتا اس سے یعنی کہ ایک طرف تو سیاسی طور جو ماحول تھا آپ کی فیور میں تھا وہ چلا گیا ہے دوسری طور اس میں کردار ادا کیا ہے آسف علی زرداری صاحب نے کیا کہیں گے اس میں رمانزین بہت شکریہ اپنے پرگرام میں انوائٹ کرنے کا مجھے دیکھیں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ سرداری صاحب کو دیکھیں آپ کتنا ایک ہیوج پیڈسٹر پہ کھڑے ہیں وہ اپنی پارٹی کے چیمین ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں سابق صدر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس آدمی نے اپنی ہنہ کو اپنی ایگو کو پیچھے رکھا اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کال گئے اور رات کے ڈیر بجے تک آج گھنٹے مسلسل بیٹھے رہے ہیں کہ آخر دونوں نے ریکلائنر آن کیا اور اپنی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے وہ ان کے گھٹنے چھو چھو کے بار 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 بات کر رہے تھے کہ وہ وہ تو ان دونوں کے بیچ میں ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا ایسا آفر کیا ہے پھر نواز شریف سے بات کروائی ہے باقی ہے خود تو یہاں پہ جو بہت امپورنٹ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذرداری صاحب نے اپنی ایگو کو پیچھے رکھا ہے یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں اتنا بڑے سٹیچر پر بیٹھا ہوں میں تو نہیں جاؤں گا میں تو بات نہیں کروں گا یا میں تو نہیں جھکوں گا وہ تو بار بار جھک کے ان کے گھٹنے چھو رہے تھے اور بات کر رہے تھے تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں انسان کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ چیز ہے کہ کہاں آپ کب کیسے آپ کو جھکنا ہے اور بات کرنی ہے ہم لوگوں کے اندر جو سب کچھ ہے وہ صرف اور صرف سر عمران خان کی وجہ سے ہم لوگ اگر کوئی جیتا ہے سیٹ کوئی ہارتا ہے سیٹ تو وہ خان ہی کا ووٹ ہوتا ہے کسی انسان کو کوئی نہیں جانتا جیسے یہ لوگ تو بہت پرانے زمانے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور سالہ کچھ ہو رہے ہیں تو ان کے اس میں اور ہمارے اس میں بہت فرق ہے ہمارا کینیڈیٹ جو بھی ہو وہ اصل میں خان صاحب کو ووٹ دیتا ہے جو عورتیں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں وہ سب خان صاحب کے لیے رو رہے ہیں کسی کینیڈیٹ کے لیے نہیں رو رہے ہیں اب جو جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے چودی صاحب نے جو بڑے چودی صاحب ہیں کہ وہ ان کو زید بیتا ہے کہ اس عمر میں آکے آپ اپنے بھائی کو جو ساری عمر اس ساتھ رہے اور اس وقت وہ چیف پنیسٹر بننے والا ہے آپ اس کو دھگا دے جی اور آپ پتہ نہیں کس قسم کا خط لگ دیں تو میرا نشار کی یہ کوئی مورل ہی بہت اچھی لیسائٹ کیا گیا ہے ان پارٹیز پر بیچ میں برسر صاحب یہ تو حق ہے نا آسف زرداری صاحب وہ تین گھنٹے بیٹے چار گھنٹے بیٹے جب تک آپ کنونس نہیں ہوں گے تو آپ تو ووٹ نہیں کریں گے چودری شجاعت کے اوپر کوئی فورس تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ بار بار جا رہے تھے اس سے بات کرے تھے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں نا ہمیں یاد ہے کہ جس وقت وہ خان صاحب کے نو کانفیڈنس موشن تھا تو خان صاحب ویسے کراچی کبھی نہیں آتے تھے یعنی وہ اگر آتے بھی تھے تو ہیلیکاپٹر سے صبح آتے تھے دوپہر میں چلے جاتے تھے لیکن تین دفعہ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے کراچی پھر وہ پہ دار گئے تھے اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ کس طرح پھر کاف لیگ سے ملتے تھے اور کس طرح این آخری ٹائم پہ پرویز علاہی کو بھی انہوں نے اپنے پاس بلایا تھا اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ پہلے فواہ چودی اور شیخ رشید اس کو بلیک ملر کہتے رہے اس کو وہ کہتے رہے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چیف منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ ہے نامزد کیا پی ٹی آئی کی طرف سے تو بری سمپل سی بات ہے اس کے اندر کوئی مورل بات نہیں ہے کوئی ایم پی این ہی خریدا گیا یہ ایک اتحادی تھا کل تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے آج وہ ادھر ہے تو یہ اتحادیوں کے سیاست تو ہوتی ہے اور یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے ان کے لیے بھی فیر تھی عاصف زرداری ہی کرے گا تو اس کے لیے صرف اس وجہ سے انفیر ہو کیونکہ وہ اتنا ہینسن نہیں ہے جتنا عمران خان ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انفیر بات ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتا ہی ہے منڈیٹ آتا ہے اس طرح کہ ڈیفرنٹ جو سیگمنٹس ہیں ڈیفرنٹ جو ریپریزنٹیشن ہیں وہ مل کے ایک حکومت بناتے ہیں اور اب جو فیصلہ سپریم گورٹ کا آ چکا ہے حالانگہ میں اس فیصلے سے اگری نہیں کرتا میں آپ کو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور ڈیٹیلڈ ریزنز میں نے اس کے اوپر میں جو مانیورٹی بھی ہوا ہے اس سے اگری کرتا ہوں یہ ایم پی اے کے اوپر ڈیسائیڈ ہونے کے اوپر جو ہے یہ اپلیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے شجاعت کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے اگر وہ پرویز علائی کو ووٹ دے کے ڈسکولیفیکیشن کے لیے تیار ہے سو لیٹ اٹ بی but the issue is کہ اب تو ووٹ کاؤنٹی نہیں ہونا اور یہ وہ پوزیشن تھی دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں come and bike itself in the back آپ کسی کے لیے کوئی گڑھا کھوتے ہیں تو بعد میں جا کے اس کے اندر آپ خود بھی گرتے ہیں اور یہ ہم نے پولیٹکس میں بار 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 ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب فیلحال پی ٹی آئی کی اپنی سیاست اور اپنا ایک جو منفی قسم کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کو لے کے ڈوبا ہے اور اس کے اندر ایک دیکھنے والی بات یہ ہوگی اب آپ دیکھئے گا کہ سوشل میڈیا پر ٹائگرز چودہی شجاد صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں میڈم آپ ٹیلی فلائن پر رہیں نصرد وائز صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم اینے بڑی ووکل ہیں آپ ٹیلی فلائن پر رہیں اب بریک کے بعد آتے